السلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے تو برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے ہمارے پودوں نے نئی گروت شروع کر لیا ہے ہمارے پودوں پر فلاورنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور فروٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی بہت سارے کیڑے مکوڑے پیسٹ انسیکٹس وغیرہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں تو یہ والے انسیکٹس وغیرہ ہمارے اچھے بلے صحت مند پودوں کو خراب کر دیتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایک اورگینک پیسٹی سائیڈ بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ ایز پنجی سائیڈ بھی کام کرے گی اور فرٹی لیزر کا کام بھی کرے گی تو یہ والا پیسٹی سائیڈ استعمال کرنے کے بعد آپ کے پلانٹس تمام قسم کے پیسٹس وغیرہ سے محفوظ رہیں گے اور صحت مند رہیں گے اور بڑی اچھی فلاورنگ اور فروٹنگ کرتے رہیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیں تو یہ والی پیسٹی سائیڈ بنانے کے لیے ہمیں یہ کچن سے ہم نے لیسن لیا ہے اس کے آپ نے کوئی تین سے چار کلوبز توڑ لینے ہیں کوئی اس طرح سے تو جو لیسن ہے یہ قدرتی طور پر انٹی بیٹر کا کام بھی کرتا ہے انٹی بکٹیری ویل بھی ہے اور یہ فنجی سائیڈ کا کام بھی کرتا ہے تو یہ ہمارے اس میں کچھ ایسے نیوٹرینٹس قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جس سے جو ہمارے پلانٹس کے لیے فرٹیلائزر کا کام بھی کرتے ہیں تو آپ نے کوئی اس طرح سے تین سے چار تین سے چار کلوب لے لینے ہیں لیسن کے اور ان کو آپ نے گرائنڈر یا میکسی میں کوئی تھوڑا سا پانی لے کر تو ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کو ہر رات بار پڑا رہنے دینا ہے اسی طرح کسی گلاس وغیرہ میں تو اب آپ نے ایک لٹر پانی لینا ہے اور اس کو کچھ اس طرح سے چھان لینا ہے تو اس میں ہم اب ایک اور چیز شامل کریں گے وہ بھی ہمیں اپنے کچھن سے ہی مل جائے گی تو وہ ہے یہ ہلدی پاورڈر اس کا کوئی ہم آزا چمچ اس والے پانی میں ایک لٹر پانی میں ایڈ کر دیں گے کچھ اس طرح سے تو جو ہلدی ہوتی ہے وہ بھی انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پراپرٹیز کی حامل ہوتی ہے اور ہمارے پاورڈوں کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوتی ہے تو اب ہم اس کو اس لیکوڈ کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے تو کچھ اس طرح کا ہمارے پاس لیکوڈ تیار ہو جائے گا تو یہ لیکوڈ ہمارے پاورڈوں میں تین طرح کا کام کرے گا یہ پیسٹی سائیڈ کا کام بھی کرے گا کوئی بھی غیر ضروری کیڑے مکوڑے ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے دوسرا یہ فنجی سائیڈ کا کام بھی کرے گا کیونکہ آج کل برسات کے موسم میں اکثر پانی پودوں میں زیادہ ہو جاتا ہے بارش وغیرہ کی وجہ سے اور ان میں وہ آپ کو بعض دفعہ ہیزر پودوں میں سبسی فنگس نظر آنے لگ پڑتی ہے تو جس سے ہمارے پودے کی جلیں وغیرہ گل سکتی ہیں اور ہمارا پودہ خراب ہو سکتا ہے تو تیسرا یہ دونوں چیزیں ایز ای فرٹی لائزر بھی کام کریں گی ہمارے پودوں کی گروت میں بھی اضافہ ہوگا ان کی فروٹنگ اور فلاورنگ بھی بہتر ہوگی اور یہ ڈالنے کے بعد ہمارے پودے مزید صحت مند ہو جائیں گے کسی بھی قسم کے کیڑے مکوڑوں کا اٹیک ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا اور اگر نہیں بھی ہے پودے صحت مند ہیں تو پھر بھی اگرے کافی دنوں تک کوئی بھی پیسٹ سویرہ ان پر حملہ نہیں کریں گے تو چلیں آپ اس کا استعمال آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے تو اس لیکوڑ کو ہم اچھی طرح سے ہلانے کے بعد اسے اپنے سپری پمپ میں ڈال لیں گے کچھ اس طرح سے تو اب آپ نے کیونکہ ابھی گرمی ہے تو جب بھی آپ سپری کریں شام کے ٹائم پر کریں کیونکہ ابھی دپیر کو دوپ نکل آتی ہے تو شام کے ٹائم اگر ہم سپری کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا کیونکہ بساری رات اور اگلی دن دوپ نکلنے سے پہلے تک ہمارے پودوں پر رہے گی اور بخارات بن کے دوپ کی وجہ سے نہیں اڑے گی تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم شام کے ٹائم سپری کریں تو اب یہ سپری ہمارے پاس تیار ہے تو اب ہم اکثر غلط طریقے سے سپری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پلانٹ پر صحیح اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے یہ جتنے بھی پیسٹس ہوئے رہا ہیں جو بھی کیڑے مکوڑیں یہ اکثر پتوں کے نیچے والی سائیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ گوھر کریں تو جو پودہ متاثرہ ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی نہیں کوئی آپ کو سپورٹ نظر آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ جب بھی سپری کریں کچھ اس طرح سے پودے کو پکڑ کر تو اس کے نیچے والے حصے پہ اچھی طرح سپری کریں اس طرح سے تاکہ پتوں کے نیچے کوئی بھی پیسٹ وغیرہ چھپا ہو تو وہ ختم ہو جائے تو اس طرح سے سپری کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کا استعمال ایز فنجی سائیڈ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے پلانٹ کی کوئی پھلکی گڑائی کر لینی ہے گڑائی کرنے کے بعد آپ نے یہی والا لیکوڈ یہ گلاس کو دو سو ایمل کے قریب آپ نے اپنے گملے میں کچھ اس طرح سے ڈال دینا ہے تو یہ ایز فنجی سائیڈ بھی کام کرے گا اور ایز فرٹی لائزر بھی کام کرے گا کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے دونوں آرگینک چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے پودے لش گرین بھی ہو جائیں گے ان پر بڑی اچھی لابنگ اور فروٹنگ بھی شروع ہو جائے گی اور آپ کے پودے پھولوں اور پھلوں سے اور سبزیوں سے بھر جائیں گے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی